اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سورہ بقرہ کی ابتدا ہے بسم اللہ سے شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بسم اللہ کا ترجمہ لے کر ہم آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ اس کی پوری تفسیر اس سے پہلے گزر چکی ہے ترجمہ ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے آگے اللہ تعالی و تعالی اشارت فرماتا ہے سورہ بقرہ کی پہلی اور دوسری آیت الف لا میم ذالک الکتاب لا ریب فیه خدا للمتقین الف لا میم کا معنی اور مطلب ہم نہیں جانتے یہ اللہ تعالی و تعالی جانتا ہے اور اس کے بتانے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اس کے بھی ابھی ہم تفصیل آگے سماعت کریں گے اس لئے ڈائریکٹ ذالک الکتابوں سے ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اس میں ڈرنے والوں کے لئے ہدایت ہے اب یہاں پر ایک نکتے کی طرف اشارہ کروں تو گرامر کی تھوڑی سی بات ہوگی توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے عربی گرامر تو اس میں آیا ہے ذالکہ ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ اور الکتابوں کا معنی کتاب تو ذالک الکتابوں کا معنی کیا ہوا وہ کتاب اور لاری بفی جس میں کوئی شک نہیں لیکن ترجمہ میں ابھی آپ نے سماعت کیا کہ وہ بلند رتبہ کتاب ابھی ذالک الکتابوں کا تو معنی ہوتا ہے وہ کتاب لیکن ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ بلند رتبہ کتاب تو یہ بیچ میں بلند رتبہ کہاں سے آ گیا ترجمہ کے اندر یہ ترجمہ بھی تو الفاظ کے مطابق ہونا چاہیے کلمات کے مطابق ہونا چاہیے تو ذالکل کتابوں کا تو مانا ہوا وہ کتاب لیکن اس میں یہ بلند رتبہ بیچ میں کیسے آ گیا تو اس کو میں تھوڑا سمجھانے کے کوشش کروں گا کہ عربی گرامر میں اشارہ کرنے کے لئے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے حاضر حاضر کا مانا ہوتا ہے یہ اور ذالکہ کا مانا ہوتا ہے وہ جس طرح سے ہم اردو میں اور اپنی زبان میں یہ اور وہ کا استعمال کرتے ہیں اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اگر کوئی چیز قریب میں ہو اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لئے ہم یہ کا استعمال کرتے ہیں یہ چیز یہ کتاب یہ ٹوپی یہ رحل یہ قرآن شریف اگر وہ قریب میں ہے تو لیکن اگر وہی چیز دور رکھی ہوئی ہے اور اس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے وہاں اگر کوئی جیسے ڈیسک رکھا ہوا ہے تو ہم کہیں گے وہ ڈیسک وہ بلیک بورڈ وہ تختہ سیاہ کیونکہ وہ دور ہے اس لیے ہم اس کے لئے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور عربی میں اسی کے لئے ذالکہ آتا ہے یعنی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ذالکہ کا استعمال ہوتا ہے اور قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے حاضر کا استعمال ہوتا ہے اب یہ کتاب ہمارے سامنے ہے قرآن مجید ہمارے سامنے جب بھی ہم تلاوت کرنے کے لئے قرآن مجید کھولیں گے اور یہ آیت کریمہ پڑھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ہمارے سامنے یعنی قریب ہے یہ کتاب ہمارے قریب ہے تو ذالکہ کی جگہ پر کیا آنا چاہیے تھا حاضر آنا چاہیے تھا یعنی وہ کی جگہ پر کیا آنا چاہیے تھا یہ آنا چاہیے تھا تو اب بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی تھوڑی تھوڑی کہ یہاں پر دیکھئے رالی کا استعمال کر رہے ہیں حاضر استعمال نہیں کر رہے ہیں جبکہ یہ کتاب قریب میں موجود بلکل ہمارے سامنے موجود اس کے باوجود اس کے لئے جو اس میں اشارہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ دور والا اس میں اشارہ استعمال کیا جا رہا ہے یہ اس کی عظمت کو بتانے کے لئے یہ اس کے رتبے کو بتانے کے لئے کہ اگرچہ یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے اس کے لئے قریب والا اس میں اشارہ ہونا چاہیے سے گویا کہ دور گئے تو اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ہازا کی جگہ پہ ذالکہ اسی لیے وہ بیچ میں آ گیا بلند رتبہ کتاب بات سمجھ میں آئی ہے تو یہ بڑا پیارا نبتہ ہے اس میں جو ترجمہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء نے کیا عالی عزت عدی اللہ تعالی نے کیا قرآن و حدیث کے مطابق اور ساری جو اہل سنت و جماعت کے علماء اور مفسرین کے جو تفاصل ہیں یہ اس کا میچوڑ ہے دیکھیں صرف ایک لفظ بڑھا ہے لیکن اس میں کتنی گہ رہی ہے بلند رتبہ کے اندر کتنی گہ رہی موجود ہے تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اب علی فلامیم کے بارے میں بتاتے ہیں قرآن پاک کی انتیس صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف آئے ہیں انہیں حروف مقتعات کہتے ہیں مقتعات کا مطلب کیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا ہے یعنی جس طرح سے حروف تحجی ہم جو الفابیٹ عربی کے الفابیٹ ہوتے ہیں ان کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں علی بات آسا ایسے ہی ان کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے اس طرح جو ہے کہ انتیس صورتوں کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے حروف موجود ہیں ان کو حروف مقتعات کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حروف تحجی کی طرح الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے فرماتے ہیں ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابیہات میں سے متشابیہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آیتیں جن کا معنی واضح نہ ہو محکم جو آیتیں ہوتیں ان کا معنی بلکل واضح ہوتا ہے اور بلکل صاف طور پر سمجھ میں آتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے کہ وہ محکم آیت کو بھی سمجھ پائیں لیکن علماء اس کو سمجھ لیتے ہیں تو ان آیتوں کو محکم کہا جاتا ہے جن آیتوں کا معنی واضح نہ ہو اس کو جو ہے کہ متشابیہات کہا جاتا ہے تو اسی طرح حروف مقتحق ان کا معنی ہمارے ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور ان کا معنی اور مطلب ہم کو نہیں معلوم اسی طرح کچھ دوسری آیتیں ہیں جو متشابیہات میں آتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ید اللہ کا لفظ آیا قرآن مجید میں یعنی اللہ کا ہاتھ کہیں پہ وجہہو کا لفظ آیا وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیہ سے پاک ہے اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں اللہ کا کوئی چہرہ نہیں اللہ کے لیے جسم کے آزہ نہیں وہ جسم اور جسمانیہ سے پاک ہے تو پھر ید اللہ کا مطلب کیا ہوگا پھر وجہہو کا مطلب کیا ہوگا اسی وجہ سے اس طرح کی جو آیتیں ہوتی ہیں ان کو متشابیہات میں شمار کیا جاتا ہے کہ لغت کے اعتباس سے جشنری کے اعتباس سے جو ان کا مانا بنتا ہے وہ ہم مراد نہیں لے سکتے اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی دوسرا مانا اس میں تعویل کی جاتی ہے اور ایسا مانا بیان کیا جاتا ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہو تو یہ حروف مقتعات ان کی مراد اللہ تعالی ہی جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لگتے ہیں ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ بھی مراد لیا ان حروف سے وہ حق ہیں ہم اس پر ایمان لگتے ہیں تو یہ حروف مقتعات اب اس میں یہ مختصر طور پر کچھ باتیں میں عرض کر دو پھر باقی آگے جو تفصیل آئے گی اس کو ہم سماعت کریں گے حروف مقتعات یہ پہلے تو یہ بات آ جائے ہمارے ذہن میں کہ ابھی آپ نے سنا کہ ان کا مطلب اور معنی ہم کو نہیں معلوم اور جس طریقے سے قرآن کے مخاطب ہم ہیں یعنی اللہ تعالی نے ایمان والوں کو قرآن کے ذریعے خطاب فرمائے کہ قرآن کے مخاطب کون ہیں ایمان والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ہیں اس کے کہ اصلی اعتباس سے تو حضور ہی مخاطب حضور کے ذریعے سے تو ہم تک پہنچا ہے اصل مخاطب کون ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دو چیزوں کو ذہن میں رکھ کے چلیں تو بات پرے دور پر باضح ہو جائے گی ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ اگر یہ قرآن مجید میں یہ جو حروف ہیں جن کو حروف مقتعات کہہ رہے ہیں اور ان کا کوئی معنی نہ ہو ان کا کوئی مطلب نہ ہو یا اگر ہو بھی تو اگر عام مومنین کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لئے اس میں کوئی فائدہ نہیں علف لام میم علف لام میم سوال بغیرہ جو حروف مقتعات ہیں اگر ان کا کوئی معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور ویسے لی ہم نہیں جانتے اس کا معنی اس کا مطلب کیا ہے اس کا ترجمہ کیا وہ نہیں جانتے تو ہمارے لئے گویا کے ایک اعتباس سے بظاہر یہ ہمارے لئے غیر مفید ہوا یعنی ہمارے لئے ان حروف کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوا تو غیر مفید کلام کے ذریعے سے خطاب کرنا لازم آئے گا یعنی اللہ تعالیٰ ایسا کلام فرما رہا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں یہ سوال ہوتا ہے بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کلام فرما رہا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں جبکہ اللہ تعالیٰ بے فائدہ کلام کرنے سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کلام کر ہی نہیں سکتا جس میں کوئی فائدہ نہ ہو تو سوال یہ آ جاتا ہے کہ پھر یہ حروف کیوں ہیں قرآن مجید کے اندر تو اس کا جواب سیدھا اور سادھا مطلب یہی ہے کہ جو قرآن کے اصل مخاطب ہیں ان کے لئے اس میں فائدہ ہے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اصل مخاطب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لئے خاص طور پر یہ حروف حروف مقتعات جن کو کہا جاتا ہے یہ نازل فرمائے اور یہ راز و نیاز کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز کی بات اور راز کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جس کو بتانا چاہتے ہیں صرف وہی جان پائے دوسرا نہ جان پائے راز کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو سمجھانا چاہ رہا تھا انہوں نے سمجھ لیا تو یہ ہو گیا مفید بے فائدہ نہیں ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا مقصود تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے جیسے اس سے پہلے ایک حدیث پاک آئی تھی کہ حضرت جبریل علیف لام میم جب لے کر آئے اور حضرت جبریل نے علیف پڑھ کر سنایا تو حضور نے کہا میں نے جان لیا لام پڑھ کر سنایا میں سمجھ گیا میم پڑھ کر سنایا تو حضور نے کہا کہ میں جان گیا مطلب جس سے خطاب کیا جا رہا ہے جو اصل مخاطب ہیں قرآن کے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کا معنی سمجھتے ہیں تو غیر مفید کلام نہیں ہوا تو جو اعتراض ہوتا تھا وہ اعتراض ختم ہو گیا جو سوال یہاں پر پیدا ہو رہا تھا وہ سوال ختم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ غیر مفید کلام غیر مفید نہیں بلکہ فائدہ جیسے ہم اور آپ کبھی ہمارے دوست یار ہوتے ہیں تو آپس میں ہم کوڈ ورڈ بنا لیتے ہیں کی نہیں بنا لیتے ہیں کوئی ہمارے درمیان کوڈ ورڈ ہوتا ہے مطلب مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا دوست ہی اس کو سمجھ پائے اور اس کے علاوہ کوئی نہ سمجھ پائے تو ہم اس طرح کے کوڈ ورڈ آپس میں بنا لیتے ہیں اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ راز و نیاز کی بات وہ ہم جانے اور ہمارا دوست جانے اس کے علاوہ دوسرے کو سمجھانا مقصد بھی نہیں ہوتا تو یہی جو اس کو یوں سمجھے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں یہ اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے نہ کر وہ آیت کریمہ پیش کی حضور کو سنایا حضور فورا سمجھ گئے یعنی حضور کو کسی کے بتانے کی یا سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی ہاں لیکن بعد والے اس میں بھی آنگے تفصیل آئے گی کہ ان حروف کے تعلق سے بعض بزرگان دین کے حوالے سے بھی آیا اولیاء اکرام کے حوالے سے بھی آیا اہل بیت کے عائمہ کے تعلق سے بھی یہ روایتیں ملتی ہیں کہ ان حروف کے معانی وہ جانتے تھے اس کے مطالب وہ جانتے تھے لیکن یہ کہاں سے جانتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے صدقے میں ان کو اس کا علم ہوا ہے تو یہ حضور کے صدقے میں ملا ہے ان کو اس کا علم ملا یعنی براہ راست اس کا علم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے تو فرماتے ہیں یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالی نے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خروف مقتعات کا علم عطا فرمایا ہے جیسا کہ آلہ حضرت امام احمد ازا خواہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاضی بیضاوی رحمت اللہ تعالیٰ عنوار التنزیل جس کو تفسیر بیضاوی بھی کہا جاتا ہے اس میں صورتوں کے ابتدائیہ یعنی حروف مقتعات کے بارے میں فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا یعنی اللہ ہی جانتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تقریباً ایسی ہی روایات خلافہِ اربعہ اور دگر صحابہِ اکرام سے بھی منقول ہیں اور ممکن ہے کہ صحابہِ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں ابھی جو یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں تو کسی نہ کسی کے درمیان راز ہوگا اگر اللہ تعالیٰ ہی خاص طور پر اس کو اپنے لئے متعین فرماتا تو پھر راز ہونے کا کیا مطلب یعنی راز ہونے کے لئے کم سے کم دو ذات ہونی چاہیے تو یہاں پر ایک ذات تو اللہ تعالیٰ کی اور دوسری ذات کونسی ہے حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ مطلب ہوا حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اللہ کے درمیان یہ راز و نیاز کی بات ہیں اور یہ اسرار اور رموز ہیں جنہیں دوسرے کو سمجھانا مقصود ہی نہیں صرف حضور کو سمجھانا مقصود تھا اگر یہ راز حضورِ عبدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا اور یہ بعید یعنی ایسا کلام کرنا لازم آئے گا جس میں کوئی فائدہ نہ ہو اور اگر حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ رہے ہیں اور حضور کو ان کے معانی اور مطالب معلوم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام مفید ہے غیر مفید نہیں ہے امام خفاجی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں انوار التنزیل کے بعض نسخوں میں استعصرہ اللہ بعلمہی ہے اور استعصرہ کی ضمیر رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے اور بامقصود پر داقل اب اس کا مطلب کیا ہوا ایک مطلب تو بھئی یہ بیان کیا کہ استعصرہ اللہ بعلمہی یعنی ان حروف کے علموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کیا اور جب یہ بعلمہی میں ہاں ضمیر کا مرجع حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو تو پھر اس کا مطلب ہو جائے گا کہ ان حروف کے علموں کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات کے ساتھ خاص فرمائے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز اور مکرم فرمایا یعنی مقتعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اس معنی کو اکثر صلف اور محققین یعنی مزرگان دین نے پسند فرمایا علمہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں غالبِ گمان یہ ہے کہ حروفِ مقتعات مخفی علم یعنی کوشیدہ علم اور سربستہ راز ہے یعنی وہ راز ہے جس کو چھپانا مقصور ہو جن کے ادراک سے علماء آجز ہے یعنی علماء اس کو سمجھ نہیں سکتے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور خیالات اس تک پہنچنے سے قاسر ہیں لوگوں کے ذہن ان حروف کے معانی اور مطالب تک نہیں پہنچ سکتے اور اسی وجہ سے حضرت عبداللہ شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر کتاب کے راز ہوتی ہیں اور قرآن مجید کے راز صورتوں کی ابتداء میں آنے والے حروف ہیں اور راز ضائف سے پر ہر کسی کو معلوم نہیں ہوتا اور امام شعبی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں یعنی راز ہیں تو ان کی کھوج نہ لگاؤ یعنی اپنی طرف سے ان کا معنی تلاش کرنے اور ان کا مطلب معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں اسی وجہ سے تو ہم عقیدہ جو بیان کرتے ہیں وہ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا معنی اور مطلب کوئی نہیں جانتا ہمیں تو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف سے جو بھی معنی مراد لیا ہے وہ حق ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کے وارث یعنی اولیاء اکرام کو ہے انہیں اسی بارگاہ سے ان اسرار یعنی رازو کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور کبھی یہ حروف خود انہیں اپنا معنی بتا دیتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریوں نے تسبیح کے ذریعے کلام کیا یعنی کنکریوں نے خود گواہی دی کنکریوں نے عام طور پر بولتی نہیں وہ بے جان ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ حضور کے دست مبارک میں کنکریوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قوتِ گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اسی طرح بظاہر یہ حروف اور کلمات جو ہیں ان میں جان نہیں ہوتی کہ یہ بولیں لیکن یہ کبھی کبھی خود اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے اپنے معانی یہ معرفت والوں کو اہلِ معارفت جو ہوتے ہیں ان کو یہ خود ہی بتا دیا کرتے ہیں اور پھر ظاہر سی بات ہے اس میں بڑی گہرائی ہمیں نہیں بتایا گیا تو ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا ایک معنی نہ ہو بلکہ کئی معنی ہوتے ہیں تو کسی کو ایک معنی بتا دیا جاتا ہو کسی کو دوسرا معنی بتا دیا جاتا ہو کسی کو اس میں سے زیادہ معنی کسی کو کثیر معنی بتا دیا جاتے ہو وہ معارفت کے درجات کے اعتباس سے ہو سکتا ہے یہ معانی بتائے جاتے ہوں تو یہ کنکریاں جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارت میں انہوں نے کلام کیا اور گوہ اور ہیرن گوہ یہ ایک جانور گئے پرانے زمانے میں نقب زنی کے لیے اس کا استعمال ہوتا تھا یہ چھپکلی کی شکل کا ہوتا ہے لیکن بڑا ہوتا ہے سائز میں اور اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی چیز کو جب پکڑ لیتا ہے تو اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے کہ پھر اس کو چھوڑتا نہیں یہاں تک کہ ایک آدمی بھی اس کو پکڑ کے لٹکنا چاہے تو لٹک سکتا ہے اس لئے پرانے زمانے میں چور اس جانور کا استعمال کرتے تھے یعنی اس کی پوچھ میں اس کی دم میں کوئی رسی وغیرہ باندھ لیتے تھے پھر اس کو لنگیسیے کی طرح کسی جس عمارت میں کسی بلڈنگ کے اندر کسی محل کے اندر جا کر چوری کرنا ہوتا نقب زنی کرنی ہوتی وہاں پر اس کو ڈالتے تھے تو یہ کسی بھی چیز کو جا کر مضبوطی سے پکڑ لیتا تھا پھر اسی کے سہارے سے وہ چھوڑ جو ہے وہ اس عمارت کی چھت پر چڑ جایا کرتے تھے تو یہ گوہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور اس نے بھی حضور کی رسالت کی گبائی دی اور ہرن کا واقعہ تو ہم جانتے ہیں تو گوہ اور ہرن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے حضور سے بات چیت کی انہوں نے جیسا کہ ہمارے آبا و اشداد یعنی اہلِ بیتِ اطہار سے یہ بات یعنی حروفِ مخطعات کا علم ہونا صحت سے ثابت ہے یعنی بعض ایمہِ اہلِ بیت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حروفِ مخطعات کا علم عطا فرمائے بلکہ جب کوئی بندہ قربِ نوافل کے درخت کا پھل چنتا ہے یعنی نوافل کسرت کے ساتھ پڑتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو وہ ان حروف کو اور اس کے علاوہ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے جان لیتا ہے کیونکہ اس کو معرفت حاصل ہو جاتی وہ اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے مقرب ہو جاتا ہے تو پھر یہ راز اس کے لئے کھول دیے جاتے ہیں اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خطاب یہ محمل خطاب کی طرح ہو جائے گا یعنی اگر ان کا کوئی معنی اور مطلب نہ ہو تو پھر یہ کلام جو ہوگا یہ بے مطلب ہو جائے گا بے مانا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے یہ بات ہی محمل ہے یعنی یہ کہنا ہی غلط اگرچہ اسے کہنے والا کوئی بھی ہو کیونکہ اگر تمام لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو یہ ہم تسلیم نہیں کرسے کیونکہ ان حروف کے ذریعے سب کو سمجھانا مقصد ہی نہیں عام حومنین سے یہ خطاب ہے ہی نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے پھر حضور کے ذریعے سے بعض اولیاء اکرام کو اور اہل بیت اتخار کو اس کا علم ہوا ہے تو سب کو سمجھانا مقصود ہی نہیں اور اگر صرف ان حروف کے مخاطب کو سمجھانا مقصود ہو اور وہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس میں کوئی مومن شک نہیں کرسکتا کیونکہ حضور تو جانتے ہیں حضور کو تو اس کا مطلب معلوم ہی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مانا جانتے ہیں اور اگر اس سے بعض لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو عربابِ ذوق کو ان کی معرفت حاصل ہے اور وہ الحمدللہ امتِ محمدیہ میں بہت زیادہ ہیں اولیاء اکرام کو ان کا علم ہوتا ہے اور اسی طرح ایمہ اہل بیت کو بھی ان کا علم عطا کیا گیا ہم جیسوں کو ان کی مراد معلوم نہ ہونا ان کی مراد نہ جاننا یہ نقصان دے نہیں ہے ہم اگرچہ نہیں جاننا ہے کہ ان کا معنی اور مطلب کیا ہے لیکن جن کو سمجھانا تھا جن کو معلوم ہونا چاہئے تھا ان کو معلوم ہے کیونکہ ہم تو ان بہت سے افعال کی حکمت بھی نہیں جانتے جن کے ہم مکلف ہیں ہمیں مکلف بنایا گیا ہمیں حکم دیا گیا کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے لیکن اس کے باوجود اس میں راز کہہ وہ ہم نہیں جانتے جس سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا حج کے بہت سارے ارکان ایسے ہیں کہ جس میں حکمت کہ ہم نہیں جانتے جیسے جمرات کی رمی کرنا وہ پتھر مارنا جو حج کرنے جاتے تو پتھر مارتے بعض لوگ جانتے بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف نیزبت ہے لیکن عام طور پر سب لوگ نہیں جانتے کیوں پتھر مارا جاتے اور پھر ظاہر اسی بات ہے اگر ہم جو کہتے ہیں کہ شیطان کو کنکری ماری جاتے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے سامنے تو شیطان آیا تھا لیکن ہم جب حج کرنے کے لئے جاتے تو کیا ماں شیطان ہوتا ہے تو حکمت سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا رمل کرنا جو سینہ تانکے جو تواف کرتے استباع کرنا یہ کندہ کھول دیا جاتا ہے وغیرہ ان سب احکام کی حکمتیں ہم کو نہیں مالو اور جیسے احکام میں اطاعت کرنا سر تسلیم خم کرنے کی انتہا پر دلالت کرتا ہے تو یہ مطلب یہی واقعہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مراد دیا ہے ہم اس کے حق ہونے پر یقین رکھیں گے اور اس پر ایمان رکھیں گے یہی حلوف مقتعات کی تخصیل سی جو بیان کر دی گئی اب آگے لارائی بفی کے تعلق سے بیان کریں گے کہ لارائی بفی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ہدر للمتقین اور پھر آگے والی آیت کو ہم شامل کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائے اور نورِ قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم